اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی یہ ویڈیو ڈی سی وارٹر پم کی ویڈیو ہے جیسا کہ یہاں پہ کئی طرح کے ڈی سی موٹرے رکھی ہوئی ہیں اور جیسا کہ یہاں پہ پم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں موٹرے لگی ہوئی ہیں دوستوں یہ ڈنکی پم ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ویل گھومنے سے اس کا جو پم کی ورکنگ ہوتی ہے اب اس ویل کو آپ کسی چیز سے بھی گھومائیں چاہے آپ ایسی موٹر لگا کے گھومائیں یا پھر ڈی سی موٹر یا پھر ہاتھ سے گھومائیں یا سائیکل سے گھومائیں یا پھر موٹر سائیکل سے جس طرح بھی آپ اس ویل کو گھومائیں گے پم کی ورکنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ پم پانی کھچنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ پھر زمانہ لوٹ شیڈنگ کا دور ہے اور اکثر لائن کی پانی کھچنے کے لیے یہ موٹر استعمال کی جاتی ہے اور ڈی سی موٹر میں کئی ٹائپ کے موٹر آپ کو مارکٹ میں ملیں گے زیادہ تر مارکٹ میں آپ کو اسی ٹائپ کے اسی شیپ کے موٹر دیکھنے کو ملیں گے اس کے جو اسٹین ہیں وہ الگ الگ طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن موٹر زیادہ تر یہی ہوتی ہے بعض اوقات انہی موٹر کو کور لگا کے ایسی موٹر جیسا بنا دیا جاتا ہے اس سے پہلے میں نے کئی ویڈیو میں ان سب چیزوں کی وضاحت بھی کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈی سی موٹر لیتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح سے چیک کر کے ڈی سی موٹر لینا چاہیے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ پوری بات کی سمجھ آ سکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنے تاکہ ہمارے حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی شیف کے تین سائز کے موٹر ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا سائز ہے اور یہ میڈیم ہے اور یہ سمال سائز ہے یعنی سب سے چھوٹا والا موٹر یہ ہے اس موٹر کو ہم علیہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ موٹر بھی اس موٹر کی طرح ہے تو یہ تین سائز کی موٹر ہیں ہمارے پاس دوستوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں کے شیف ایک جیسے ہیں لیکن سائز کا فرق ہے ہمیں ڈی سی موٹر لیتے ہوئے سب سے زیادہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس موٹر کے ایمپیئر کتنے ہیں جو کہ دکاندار حضرات ہمیں نہیں بتاتے ہیں جب ہم یہ موٹر لینے جاتے ہیں تو ہم یہی کہا جاتا ہے تین سے چار ایمپیئر یا پانچ چھ ایمپیئر کی یہ موٹر ہے اور یہ خالی میں یہ موٹر جو ہے ایک سے دو ایمپیئر لیتے ہیں ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس فرم نہیں ہوتا ہے اور اس کی صحیح ایمپیئر کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ موٹر لے لیتے ہیں اور گھر پہ لاکے جب چلاتے ہیں تو بار بار ہماری بیٹری لو ہونے لگتی ہے دوستوں اکثر کمنٹس میں یہ بات مجھے کہا جاتا ہے کہ ہماری گھر کی ڈی سی موٹر تار گرم کر رہی ہے تو تار وہی موٹر گرم کرتی ہے جو بہت زیادہ ایمپیئر لے رہی ہوتی ہے تو جب بھی موٹر لیں اس کی ایمپیئر سب سے پہلے آپ چیک کریں اس کے بعد بھی آگے کئی چیزوں کو ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلی چیز ایمپیئر ہے ایمپیئر چیک کرنے کے لیے آپ کو اسے پم میں لگا کے ہی چیک کرنا ہوگا خالی میں آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو اسے چیک کر کے دکھاتا ہوں دوستوں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک چھوٹی سی بیٹری ہے اور اس کے ذریعے ہم اس کے ایمپیئر چیک کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس یو ٹی دو سو تین پلس کلم ملٹی میٹر ہے جسے میں نے سمارٹ ای شاپ سے مانگوایا ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا میٹر ہے اے سی ڈی سی دونوں کرنٹ اس سے چیک کیا جا سکتا ہے اور اس یو ٹی دو سو تین پلس کلم میٹر پر میری ایک تفصیلی ویڈیو بنی ہوئی ہے لنک ڈسکریکشن میں موجود ہے دوستوں یہ موٹر جیسا کہ ابھی لوڈ پہ نہیں ہے تو ہم اسی حالت میں پہلے اس کے ایمپیئر چیک کریں گے پھر پم میں جو لگی ہوئی ہے اس کے ایمپیئر چیک کریں گے تو یہاں پہ جیسا کہ ہم نے ایک سائٹ سے اسے لگا دیا ہے اور اب ہم اسے لگانے جا رہے ہیں یہاں پہ پہلے ہم میٹر کو آن کریں گے اور اسے چالیس کی رینچ میں رکھیں گے جیسا کہ یہاں پہ چالیس ہے اور یہاں پہ ہمیں ڈی سی لکھا وہاں نظر آ رہا ہے تو اب ہم اسے چیک کرنے جا رہا ہے یہ جگہ پہ نیگٹیو کا سائن شو ہو رہا ہے تو ہم دوسرے وائر میں لگائیں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.4 ایمپیئر شو ہو رہا ہے یعنی یہ موٹر خالی میں ایک ایمپیئر بھی نہیں لے رہی ہے اب اسی موٹر کو اب ہم لوڈ پہ چیک کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ موٹر جو ہے ہمیں 0.4 ایمپیئر یعنی آدھا ایمپیئر سے بھی کم لوڈ لیتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور یہاں پہ جیسا کہ ہم نے پم میں لگا دیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ پم میں یہ کتنی ایمپیئر لے رہی ہے پم آپ خالی چلا رہے ہو یا پھر آپ اس میں پانی چلا رہے ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اگر خالی پم میں موٹر دس ایمپیئر لے رہی ہے تو لوڈ پہ زیادہ زیادہ دو ایمپیئر یا ڈیرڈ ایمپیئر بڑھتے ہیں اس سے زیادہ لوڈ نہیں بڑھتا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ وائر کو لگا دیا ہے اور اب ہم بیٹری میں لگا کے اسے چیک کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بیٹری میں بھی اٹیج کر دیا ہے اور جیسا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں 16 ایمپیئر 15 ایمپیئر دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یہ کابلہ ایت مارک کمپنی کا کلیم میٹر ہے اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 14 سے 15 ایمپیئر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ چھوٹی بیٹری لگے ہیں یہ 7 ایمپیئر کی تو یہ ایک موڈر کو ہم نے چیک کر لیا اب دوسری موڈر کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس موڈر پہ بھی ہم نے تاز جوائن کر دیا ہے اور اب ہم اس کے ایمپیئر چیک کریں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں 14-15 ایمپیئر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی یہ والی موڈر اور یہ والی موڈر یہ دونوں موڈر ایک جیسے ایمپیئر لے رہے ہیں سائز میں 19-20 کا فرق ہے جیسا کہ یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے یہ اس سے تھوڑی بڑی ہے اگر ہم ایمپیئر دیکھیں تو یہ والی موڈر ہے وہ 15 ایمپیئر لے رہا تھا اور یہ والی موڈر جو ہے 13-14 ایمپیئر لے رہے ہیں یعنی یہ موڈر چھوٹی ہے لیکن اس سے ایک ایمپیئر زیادہ لے رہے گی یعنی یہ والی موڈر جو ہے اس موڈر سے کم ایمپیئر کی ہے اب ہم اس موڈر کو چیک کریں گے اس سے پہلے ہم اس موڈر کو خالی میں بھی چلا کے چیک کریں گے کہ خالی میں اس کے کتنے ایمپیئر ہیں یہ اسی سائز کا موٹر ہے لیکن یہ کلر کیا ہوا ہے اس کے کلر نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.6 ایمپیئر ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی خالی میں ہم موٹر کو چیک کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ایمپیئر بھی شو نہیں کرتی ہے لیکن جب ہم اسے پمپے چلاتے ہیں تو 12, 13, 14, 15 ایمپیئر تک اس کے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وائر گرم ہوتی ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا موٹر ہے اور سب سے ہیوی ان موٹروں سے دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے ظاہر ہے اس کے ایمپیئر بھی زیادہ ہونے چاہیے تو پہلے ہم اسے خالی میں چلائیں گے اور پھر لوڈ پہ یہاں پہ ہم نے ایمپیئر میٹر لگا دیا ہے اور اب ہم اسے چیک کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ دوستو ہم اس موٹر کے ایمپیئر ہمیں 0.5 دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی جتنی بھی موٹر ہیں یہ خالی میں آدھی ایمپیئر ہی لیتی ہیں لوڈ پہ ان کے ایمپیئر زیادہ ہو جاتے ہیں تو جب بھی موٹر کو لیں ہمیشہ لوڈ پہ لگا کے چیک کرنے کے بعد لیں تو اب ہم اس موٹر کو لوڈ پہ چلا کے چیک کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس موٹر کو آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے موٹروں سے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے اور اگر ہم ایمپیئر دیکھیں دیکھنے میں یہ موٹر سب سے بڑی بھی ہے ہیوی بھی ہے اور چلنے میں بھی سب سے زیادہ سپیڈ بھی ہے لیکن اس کے ایمپیئر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپیئر کم ہے انہی چیزوں کو ہمیں موٹر خریدتے ہوئے نوٹس میں لینا چاہیے دوستو یہ بات کلیر ہو گیا کہ ہمیں موٹر لیتے ہوئے اسے لوڈ پہ چلا کے چیک کر کے لینا چاہیے اور موٹر کے سائز کے اوپر نہیں جانا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سائز ہے تو چھوٹا سائز ہے تو ایمپیئر بھی کم لینے چاہیے لیکن اس کے ایمپیئر زیادہ ہیں اور جیسا کہ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سائز کا بناوا ہے موٹر ہے لیکن اس کے بھی ایمپیئر زیادہ ہیں اور اس کا سائز دیکھنے میں بڑا ہے لیکن اس کے ایمپیئر کم ہے اور چھوٹی سائز کے موٹر کے جو ہے ارپی ایم کم ہوتے ہیں بڑی سائز کے موٹر کے ارپیم بھی زیادہ ہوتے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے میں دوبارہ سے آپ کو چلا کے دیکھاتا ہوں یہاں پر جیسا ہے کہ سب سے چھوٹی والی موٹر کو ہم چلانے جا رہے ہیں دوستو آپ اس کے ارپیم کو نوٹ کر لیں کہ یہ کتنی تیز چل رہی ہے اب ہم دوسری موٹر کو چلائیں گے دوستو اس موٹر کی بھی سپیڈ کو آپ دیکھ لیں کیونکہ اس وقت میرے پاس ارپیم میٹر نہیں ہے پر ایک اندازے سے ہی ہم اس کی سپیڈ کو چیک کریں گے اب ہم سب سے آخر والی موٹر کو چلاتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ سب سے تیز سپیڈ جو ہے اسی موٹر کی ہے اور سب سے کم ایمپیر بھی اسی موٹر کی ہے تو معلوم یہ ہوا دوستو کہ ہمیں ڈی سی موٹر لیتے ہوئے اسے پمپ پہ لگا کے چلا کے اس کی سپیڈ کو بھی چیک کرنا چاہیے اور اس کی ایمپیر کو بھی ڈی سی موٹر کی ایمپیر میکسیمم دس ایمپیر ہونے چاہیے آٹھ سے دس ایمپیر ہونے چاہیے اگر بارہ سے پندرہ ایمپیر کی موٹر ہے تو اس موٹر کو آپ نہ لیں اکثر ڈی سی موٹروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بیس ایمپیر تک کی موٹر ہوتی ہے اور اگر آپ بیس ایمپیر کی موٹر یوز کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کی بیٹری بھی جلدی ڈسچارج ہوگی اور جو آپ کا وائر ہوتا ہے وائر بھی گرم ہوگا کئی دفعہ کمنٹس میں یہ سوال آیا ہے کہ ہمارے گھر کی ڈی سی موٹر کی وائر گرم ہوتی ہے تو وجہ یہی ہے دوستوں کہ اگر آپ کی ڈی سی موٹر کی ایمپیر زیادہ ہیں تو وائر گرم ہوگی دوستوں ڈی سی موٹر لیتے ہوئے ہمیں اس کی پولی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اکثر آپ دیکھیں گے ڈی سی موٹر کی پولی میں چال ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ پولی بلکل سیدھی گھوم رہی ہے اسی طرح اس پولی کو بھی آپ دیکھیں یہ بھی پولی سیدھی گھوم رہی ہے اور اگر اس کو ہم گھوماتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سیدھی گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پولی میں آپ دیکھیں تھوڑا چال ہے ڈی سی موٹر میں اکثر پولی کا فائل بھی آتا ہے پولی اس میں صحیح طرح سے فکس نہیں ہوتی ہے تو آپ ایمپیئر چیک کرنے کے بعد موٹر کی پولی کو بھی لازمی دیکھا کریں کہ پولی ہمیں بلکل سیدھی گھومتی ہوئی نظر آئے اور اس کے بعد آپ موٹر کی پولی کو اس طرح ہلا کے چیک کریں کہ اس میں کوئی لوسنگ نظر نہ ہے اور موٹر بلکل فری ہونے چاہیے موٹر جام نہیں ہو موٹر بلکل فری ہو یہ دیکھیں یہ موٹر بلکل فری ہے یہ موٹر آپ کو جام نہ کر آ رہا ہے یہ موٹر صحیح نہیں ہے اور اس میں ہلکی سی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی لیکن ہے نا آپ کو یہ آواز سنائی دے رہی ہوگی اس کے اندر سے آواز بھی آ رہی ہے تو ان سب چیزوں کو بھی نوٹس میں لیا کریں اب ہم اس موٹر کو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں بھی ہلکی سی آواز ہے دوستوں جب ہمیں نیا موٹر لینے ہی ہے تو ہم ہر چیز کو چیک کر کے لیں گے کسی طرح کا آواز نہیں ہونی چاہیے کسی طرح کا پلے نہیں ہونی چاہیے دوستوں اب بات کرتے ہیں ان کی پرائز کی میں کراچی سائیڈ پر رہتا ہوں کراچی سائیڈ میں اس وقت ان موٹر کی پرائز تھوڑی سی اپ ہو گئی ہے پہلے یہ موٹر بہت سستی آ رہی تھی اس وقت یہ موٹر سب سے چھوٹی والی موٹر جو ہے وہ پچیس سو روپے کی ہے اور اس سے بڑی والی موٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر تین ہزار روپے کی ہے اور جو سب سے بڑی موٹر ہے یہ موٹر پی تیس سو روپے کی ہے اس وقت ان کے پرائز یہ چل رہے ہیں پہلے یہ موٹر سستی تھی آگے چل کے یہ موٹر مہنگی بھی ہو سکتی ہے کچھ دنوں پہلے اس موٹر کا ریٹ چار ہزار تک پہنچ گیا تھا اور سب سے بیشت موٹر یہ سب سے جو بڑی سائز کی موٹر ہے یہی ہے سو فائنالی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ